بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِلَّا يَشْعُرُونَ پچھلے درست سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ بلکل ایمان نہیں لائے اور وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے یہاں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو لگائی بجائی نہ کرو شرارت نہ کرو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نہ پہنچاؤ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ان منافقوں کے آپ الفاظ دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں اور اس کے زمن میں انہوں نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں فساد مچانے والے تو تم ہو ہم فسادی نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ نے جواب میں پانچ تاقیدات کے ساتھ فرمایا پانچ تاقیدات کے ساتھ کاش آپ عربی زبان سے اور اس کے قواعد سے کچھ واقفیت رکھتے ہوتے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ نے کتنی مضبوطی سے اور کتنے زبردست تاقیدات کے ساتھ ان کے دعوے کا جواب دیا تو اللہ فرماتے ہیں اَلَا سُنْ لُوْ اِنَّ بے شک ہم ہم یہی ہیں الْمُفْسِدُونَ فساد کرنے والے وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ لیکن یہ شعور نہیں رکھتے پانچ تاقیدات کے ساتھ طلباء اور علماء جانتے ہیں کہ کیسی مضبوط یہاں تاقیدات ہے اَلَا یہ بھی تاقید کے لئے ہے اِنَّ یہ بھی تاقید کے لئے ہم ہم یہ بھی تاقید کے لئے الْمُفْسِدُونَ جُمْلَئِ اسْمِعَ یہ بھی تاقید کے لئے وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ یہ بھی تاقید کے لئے جتنے زوردار طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے مسلح ہونے کا اس سے زیادہ زوردار طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تم فسادی ہو لیکن تمہیں شعور نہیں کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے کون لوگ ایمان لائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے ارے تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے اور جان لیجئے اللہ کے ہا وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ جیسے ایمان ہوگا دوسرا کوئی ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں تو اللہ نے منافقوں سے کہا تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ یہ صحابہ ایمان لائے اللہ نے صحابہ کو ناس کہا یعنی انسان گویا کہ کامل انسان اگر ہے تو صحابہ ہے ان کی طرح ایمان لے آؤ اور ان کا ایمان کیسا ہے ظاہر سے بھی ایمان باطن سے بھی ایمان صورت سے بھی ایمان حقیقت سے بھی ایمان جب ان سے یہ کہا گیا تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے جیسے کی بے وقوف ایمان لائے اللہ اکبر کہا یہ تو بے وقوف ہے ایمان کی خاطر کسی نے بچے قربان کر دیے کسی نے بیوی کسی نے والدین کسی نے دولت کسی نے جائدات کسی نے مکان کسی نے وطن اور کسی نے زندگی قربان کر دی کہنے لگے یہ ایمان والے تو بے وقوف ہیں اللہ اکبر انہوں نے تو عام سے انداز میں ایمان والوں کو بے وقوف کہا لیکن اللہ نے چار تاکیدات کے ساتھ کہا کہ بے وقوف تو تم ہو آلا انہم ہم السفہا ولیکن لا يعلمون سن لو بے شک یہی ہے بے وقوف لیکن یہ جانتے نہیں یہ پچاس سال کی زندگی کو دائمی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں یہ شیطان کو رحمان کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں یہ ابو جہل کو کائنات کے آقا سرورد و کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں بے وقوف تو یہ ہے یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کبھی کسی بے وقوف نے خود اپنے آپ کو بے وقوف نہیں کہا بلکہ اکل مندو ہی کو بے وقوف کہتے ہیں بے وقوف اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اہل اکل کا خوب مذاق اڑاتے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں دین پر چلنے والوں کو بے وقوف کہا جاتا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب خلوت میں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُون بے شک ہم تو مزاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے دو چہرے ہوتے ہیں منافق کے ادھر چہرہ اور ادھر چہرہ اور اور جان لیجئے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برطرین شخص ہے وہ جو دو چہروں والا ہوتا ہے ادھر اور چہرہ ادھر اور چہرہ معاف کیجئے گا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے کئی کئی چہرے ہوتے ہیں مومن کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے کئی چہرے نہیں ہوتے چہرے مت بدلا کریں یہ منافق کی نشانی ہے اللہ یستہزئو بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے ارے تم کیا مذاق کروگے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے وَيَمُدُّهُم اور انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اپنی سرکشی میں پریشان بھٹکتے پھر رہے ہیں اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ کسی اندھے کے ساتھ سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ وہ کسی گھڑے کی طرف جا رہا ہو اور ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نہ بچائے یہاں تک کہ وہ اس میں اوندھے مو گر جائے اللہ منافقوں کے ساتھ ایسی مذاق کر رہا تھا جب ان کو سمجھایا باز نہیں آئے تو اب ان کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ گمراہی کے گڑے میں اوندھے مو گر گئے اور قیامت کے دن بھی ان کے مذاق کی ان کو سزا دی جائے گی یہ مطلب ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا اللہ ان کے مذاق کی سزا ان کو دے گا اولئیک اللہذین اشتروا ضلالت بالہدا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں ان کے سامنے ہدایت بھی تھی گمراہی بھی تھی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتْهُمْ اس تجارت سے انہیں کچھ نفع نہیں ہوا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں اور بعض نے یہ ترجمہ کیا یہ لوگ تجارت کرنا جانتے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تجارت کیسے ہوتی ہے یاد رکھیں دنیا میں ہر شخص تجارت کرتا ہے ایک تجارت تو وہ ہوتا ہے جو دکانوں پر ہوتی ہے جو فیکٹریوں میں ہوتی ہے اور ایک تجارت یہ ہے یہ جو ہم اللہ کے نام پر جمع ہیں بیٹے ہیں اور قرآن کا درس ہو رہا ہے ہم سن رہے ہیں یہ تجارت ہے ہم نے اللہ کو تھوڑا سا وقت دیا اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں لاکھوں نے کیا دے دی الحمدللہ یہ بھی تجارت ہے اس تجارت میں بعض اوقات انسان بظاہر محروم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں محروم نہیں ہوتا اسے نوازا جاتا ہے یہ بھی تجارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص صبح نکلتا ہے تجارت کرتا ہے کوئی ہلاکت کا سامان خریدتا ہے اور کوئی نجات کا سامان خریدتا ہے فرمایا کہ یہ منافق تجارت کرتے ہیں کیسی تجارت؟ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے ہیں دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کرتے ہیں حضور کو چھوڑ کر ابو جہل کو اختیار کرتے ہیں رحمان کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں لیکن فرمایا ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا یہ تجارت جانتے ہی نہیں اللہ ہمیں ان منافقین کے جو حالات ہیں ان سے بچائیں اللہ ہمیں جو مومنین والا ایک چہرہ ہوتا ہے وہ اس درسی قرآن کی برکت سے نصیب فرمائیں اور تجارت چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو اللہ ہمیں نفع والی تجارت نصیب فرمائیں اللہ ہمیں دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دہی سے بچائیں برے چاہنے والوں کی برائی سے بچائیں اور اچھے چاہنے والوں کی اچھائی ہمارے حق میں قبول فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے عاشق بنائیں ایسے نہ کہ دو چہرے والے کے بظاہر تو عاشق قرآن لیکن ہفتوں گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو اٹھاتے نہیں اگر پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادانہی کرتے وصل اللہ علیہ وسلم